بانگلہ دیش اور ویتنام جیسے دیشوں سے بھارتیے کپاس کی مضبوط مانگ کے کارن کپاس کینڈی کی قیمتیں تیزی کے ساتھ کاروبار کر رہی ہے جبکہ ویشوک ستر پر ملنگ کی مانگ میں کمی اور یارن کی مانگ میں کمی کی چنتہ بنی ہوئی تھی۔ حالانکہ آسٹریلیا جیسے دیشوں میں بہتر فصل کی امیدوں کے کارن کیمتوں میں تیزی سیمت رہی۔ انتراشتریے کپاس صلاحکار سمیتی نے آگامی سیزن دو ہزار چوبیس سے پچیس کے لیے کپاس اتپادک شیطر، اتپادن، خپت اور ویاپار میں بڑھوتری کا انمان لگایا ہے۔ بھارت کے کپاس سٹاک میں دو ہزار تیئیسے چوبیس کے وپننن ورش میں لگ بھگ اکتیس پرسنٹ کی گراوٹ آنے کا انمان ہے جو کم اتپادن اور بڑھتی خپت کے کارن تین دشکوں میں اپنے سب سے نچلے ستر پر پہنچ جائے گا۔ سٹاک میں اس کمی سے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے اتپادک سے نریات سیمت ہونے کی امید ہے جس سے ویشوک کیمتوں کو سپورٹ ملے گا جبکہ سمبھاوت روپ سے گھرے لو کیمتوں میں اچھال آئے گا اور ستھانیے کپڑا کمپنیوں کے مارجن پر بھی اثر پڑے گا۔ اس سیزن میں بھارت کا کپاس نریات ایک سال پہلے کے 1.55 ملین گانٹ سے بڑھ کر 2.20 ملین گانٹ ہو سکتا ہے۔ دو ہزار چوبیس سے پچیس کے وپرنن ورش کو دیکھتے ہوئے کسانوں دوارہ ادھک لاب والی فصلوں کی کھیتی کی اور رکھ کرنے کے کارن بھارت کے کپاس اتپادن میں دو پرتیشت کی کمی آنے کا انمان ہے۔ حالانکہ انتراشتری استر پر یارن اور ٹیکسٹائل کی مانگ میں سدھار کے کارن مل کی کھپت میں دو پرتیشت کی وردھی ہونے کا انمان ہے۔ اس کے اترکت اسی اوڈھی کے لیے چین کے کپاس آیات میں بھی بڑھو تری کا انمان ہے۔ Bureau Report Market Times TV